موسیقی گوڈ ایوننگ سلام یہ جو موضوع ہے ٹائم ہاؤ ٹو سٹاپ اٹ اینڈ وات ویل ہائپن اس طرح کی باتیں تو افسانوں میں ہوتی ہیں ہیرو ہیروین آپس کا ملاب ہو جاتا ہے وقت رک جاتا خیر ہم ناولوں میں اور قصے کہانیوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم اس کو فیزکس کے حوالے سے سمجھنا چاہیں گے کہ وقت کیا ہے اور کیا ہم اسے روک سکتے ہیں اور اگر ہم نے کسی طرح سے وقت کو روک دیا تو پھر کیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس یا کسی کے پاس وقت کا کوئی اچھا ڈیفنیشن نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ وقت ہے کیا ہمیں پتہ ہے کہ جب واقعات ہوتے ہیں ایک واقعہ پہلا ہوتا ہے پھر کوئی دوسرا واقعہ ہوتا ہے ان کے بیچ میں جو دورانیاں ہے وہ کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو ہم وقت کہتے ہیں تو جیسا کہ یہ یہ ایک واقعہ ہوا یہ دوسرا واقعہ ہوا ان کے بیچ میں کچھ فرق تھا اس فرق کو ہم ٹائم کہتے ہیں اچھا اب یہ جو دورانیاں ہیں نیوٹن کے زمانے میں یہ خیال تھا کہ یہ ہر ایک کے لیے مساوی ہے پرابر ہے کہ جو دورانیاں میں دیکھتا ہوں سو آپ دیکھیں گے سو وہ شخص دیکھے گا جو راکٹ میں بیٹھا ہے اور جو بہت تیزی سے حرکت کرتا چلا جا رہا ہے گیلکسی کے اس پار کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ سوچ ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی لیکن جب آئنسٹائن نے اس مسئلے کی اوپر غور کیا اس نے کہا کہ نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو وقت ایک مبصر کا ہے اوبزرور کا ہے اور جو وقت جو دورانیاں دوسرا مبصر دیکھتا ہے کیا دونوں میں فرق ہو سکتا ہے تو آئنسٹائن سادھا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وقت کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز مانے رکھتی ہے اور وہ یہ کہ ہم اسے ناپتے کیسے ہیں فیزکس میں ہم فلسفے میں نہیں پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اوہ وہ چیز ایسی ہے وہ چیز ویسی ہے ہم کہتے ہیں کہ how do we measure it اس کی پیمائش ہم کیسے کر سکتے ہیں تو مثال اس کی لمبائی کتنی ہے اور ایک زمانہ تھا جب ایک میٹر روڈ رکھا جاتا تھا پیریس میں پیریس میں کیوں اس لیے کہ پیریس اس زمانے میں مرکز تھا سائنٹیفک ریسرچ کا اور اس خاص لمبائی کو ایک میٹر کہا جاتا خیر اس میں بھی کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ میٹر روڈ رکھنے تو گرمی سردی سے وہ سکڑ سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے لہٰذا وہ بہت اچھا سٹینڈر نہیں it is only accurate to one part in ten thousand اب تو ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں length measure کرنے کے جو one part in billion billion ہیں تو وہ ٹھیک ہے ابتدائی زمانے میں ٹھیک تھا چلیے اس طرح سے length تو نہ پی جا سکتی لیکن time how do you measure time time کے لئے ہمیں ایک آلہ کی ضرورت ہے اس آلے کو کیا کہتے ہیں بتائیے گھڑی کہتے ہیں of course گھڑی کہتے ہیں اس کو تو میرے سامنے بھی ایک گھڑی ہے آپ کے ہاتھ کچھ لوگوں کے ہاتھوں پر بھی بندی بھی ہوتی ہے سادہ قسم کی گھڑیاں بھی ہیں آپ کا دل بھی ایک گھڑی ہے جب آپ جب یہ دل دھڑکتا ہے تو چلیے ایک منٹ میں کتنے تیس سیونٹی سیونٹی ٹو اچھا آپ کا دل تو بہت تیزی سے دھڑکتا مہین your clock is fast لیکن ٹھیک ہے کسی کا پچاس ہوگا کسی کا ستر ہوگا کسی کا اسی ہوگا لیکن یہ کہ ایک اور دوسری دھڑکن میں جو دورانیا ہے وہ اپروکسیمٹلی ایک clock کی طرح ہے کیونکہ وہ اس میں تواتر ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے ریت اس میں بہت باریک ریت بھری جاتی ہے سینڈ گلاس جس کو کہتے ہیں پرانے زمانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا وقت جاننے کے لیے پھر اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ زمین گھومتی ہے اور آپ جتنا وقت لگتا ہے ایک مکمل چکر کاٹنے کے لیے اس کو چوبیس میں تقسیم کیا گیا تو چوبیس گھنٹے ایک دن کے برابر ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک پورا چکر مکمل ہوا اس لیے کہ سورج کو دیکھ کر دوپہر کو ٹھیک بارہ بجے کوئی کوئی وہ بھی ایک اچھی گھڑی ہے لیکن اس گھوم اس گھوماؤں میں بھی کمی آتی جا رہی ہے لہٰذا جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں وہ پرفیکٹ کلاکس نہیں ہیں اچھے کلاکس ہیں ہر آج کل ایسے کلاکس جو ایٹومک کلاکس ہیں بنائے گئے جو پارٹ این بلین بلین کی ایکیورسی رکھتے اچھا تو یہ وقت میجر کرنے کے آلے ہیں اور پھر میں اس بات پر اسرار کروں کہ وقت کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بتا سکے کہ وقت گزر رہا اب آئنسٹائن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سادھا آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی گھڑی بنانی ہے جو بہت ہی سمپل ہے اور وہ میں یوں بناوں گا ہر ذرے کی سپیڈ ہوتی ہے ہر روشنی کے فوٹون کی سپیڈ ایک برابر ہوتی ہے اب دیکھیں یہ آئنسٹائن کا یہ بہت بڑا قدم تھا it was it was something very very new آئنسٹائن کا یہ کہنا کہ روشنی کا ہر ذرہ خواہ سرخ روشنی کا ذرہ ہو یا ہری روشنی کا ذرہ ہو یا یہ تو visible light ہے لیکن x-rays لے لیجئے x-ray کیا ہوتا x-ray بھی روشنی ہے لیکن روشنی جس کی frequency بہت زیادہ ہے اس عام روشنی کی frequency سے تو x-ray کا photon جو ہے وہ بھی اسی speed پہ چلے گا جس پر اس عام روشنی کا photon چلتا ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ جو electromagnetic radiation ہے اس کا پورا spectrum ہے zero سے لے کر اس طرف اس طرف کوئی انتہا بھی نہیں ہے تو ایک تو یہ عام روشنی ہے تو اس سے اگر آپ نیچے کی طرف جائیں تو microwaves آتے ہیں وہ microwaves جس سے آپ کا 1 چلتا ہے اور نیچے چلے جائیں تو radio waves آتے ہیں اور radio waves FM station جو آپ زیادہ شوق سے سنتے ہیں اچھے گانے آتے ہیں اس پہ تو وہ بھی radio waves ہیں اس سے نیچے تو AM جس پر propaganda آتا ہے تو ریڈیو ویب اور نیچے چلتے جائیں تو zero تک آپ پہنچ سکتے اچھا اس طرف آپ جائیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ x-rays آتے ہیں پھر x-rays کے بعد آتے ہیں gama rays gama rays وہ ہیں جو جو ہر چیز میں سے گزر جاتے ہیں x-rays تو خیر آپ کے جسم سے گزر جاتے لیکن gama rays تو اور زیادہ penetrate کر سکتے ہیں اور پھر gama rays کے بعد بس آپ چلتے چلے جائیں آگے تک غرض یہ کہ ہر فوٹان خواہ وہ اس انرجی کا اس رینج کا ہو یا اس رینج کا روشنی کیا رفتار ہے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے گر ساتھ چکر لگا سکتی ہے یہاں سے سورج تک کا فاصلہ کتنا آٹھ منٹ کا یہاں سے چاند تک کا فاصلہ کتنا ہے تقریبا ایک سیکنڈ کا ایک سوہ سیکنڈ اس طرح سے تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ یہ سارے فوٹون ایک ہی سپیڈ پہ چلتے اب دوسری بڑی بات یہ اور دیکھیں آئنسٹائن نے یہ جو بات پہلے یہ مفروضہ تھا یہ ایک اسمشن تھا اسمشن کو آپ پروو نہیں کر سکتے اسمشن کو آپ ضرور ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو جو آئنسٹائن نے یہ پاسٹیولیٹ بنایا تکہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن تکہ اچھا لفظ نہیں ہے کہ کہ جب روکیٹ ہماری طرح روکیٹ کیا روکیٹ ایک روکیٹ ہماری طرف آ رہا ہے اور اس روکیٹ کی اوپر کوئی ٹارچ لگا ہوا ہے ٹارچ کیا لیزر لگا ہوا ہے وہ لیزر ہماری طرف ایسے بیم کر رہا ہے اب وہ روکیٹ بہت تیزی سے آ رہا ہے چلیے پچاس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے تو اس سے جو روشنی کو ہماری طرف آنا چاہیے اس میں پچاس ہزار کا اضافہ ہونا چاہیے جس رفتار پہ زمین پر ایک روشنی کا ذرہ چلتا اب یہ پچاس ہزار اس میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے وہ روشنی جو اس راکٹ شپ سے خارج ہوگی وہ بھی اسی سپیڈ پہ چلے گی جس سپیڈ پر روشنی ہمارے ہاں چلتی ہے اچھا وہ راکٹ اب یوں گزر جائے گا اور پھر اس نے لیزر ہم پر ایسے داغا تو یہ نہیں کہ اس روشنی کی سپیڈ اس کے فوٹونز کی سپیڈ کم ہو جائے گی وہ بھی سپیڈ آف لائٹ ہوگی یہی جو تین لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے تو غرض یہ کہ آئنسٹائن نے کہا کہ سپیڈ آف لائٹ is the same آپ حرکت کر رہے ہوں کھڑے ہوں یہ روشنی اس رنگ کی ہو اس رنگ کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا it's always the same اچھا تو اس سے چلیے ہم ایک گھڑی بناتے ہیں جیسا کہ ہماری بات ہوئی وقت تب ہی مانے رکھتا ہے جب آپ کے پاس گھڑی ہوتی ہے تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بغیر فارمیلے کے فیزکس کی اوپریلی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو گہرائی میں ہم جانا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا تھوڑے سے فارمیلے میں استعمال کروں گا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا حوصلہ کیجئے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیوں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رفتار کیا چیز ہے رفتار سپیڈ وہ فاصلہ بٹا وقت ہوتا ہے جتنا وقت گزرتا ہے تو اسی حساب سے آپ زیادہ فاصلہ تیہ کرتے ہیں اور سپیڈ ڈسٹنس اوبر ٹائم اچھا تو اب یہاں پر آئنسٹین کھڑا اور آئنسٹین نے ایک فوٹون اوپر پھینکا وہ فوٹون ادھر گیا اس نے دسٹنس بھی تیہ کیا تو یہ دسٹنس یہ فاصلہ بی کس کے برابر ہوگا سپیڈ انٹو ٹائم اس فوٹون کی سپیڈ کتنی ہے ہم اس کو کوئی علامت دیتے ہیں اس کو ہم سی کہیں گے اور جتنا وقت درکار ہے اوپر جانے کے لیے اسے ہم تی کہیں گے تو اس کو یہاں سے یہاں تک جانے میں وقت ٹی لگے گا اور اس ٹی کو ہم ایک نام دیں گے ٹی کو ہم کہیں گے پراپر ٹائم جو آئنسٹین کے مطابق ہے پھر بعد میں میں آپ کو ایک گاڑی میں بٹھاؤں گا تو آئنسٹین کا ٹائم اور آپ کا ٹائم ایک نہیں ہوگا سی روشنی کی رفتار ہے تو یہاں سے پھر کیا پتہ چلا کہ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹی بنا یہاں سے ڈ بٹا سی ڈ اوبر سی یہ ڈسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی ڈسپیڈ اچھا تو یہ آئنسٹین صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے یہ جان لیا کہ وقت اتنا لگتا ہے جتنی یہ انچائی ہے اچھا یہاں پر اگر کوئی شیشہ رکھا جائے تو یہ فوٹون اس سے ٹکرا کر واپس آ جائے گا اور آئنسٹین کو پھر جو ٹائم ایکچولی دکھائی دے گا جانے اور آنے کا وہ اس کا ڈبل ہوگا ٹی وقت لگتا ہے اوپر جانے کے لیے ٹی وقت لگتا ہے نیچے آنے کے لیے ٹھیک ہو گیا ایوری بڈی کلیر آن ڈیٹ میں رہا دے ان چھوٹی بچیوں کو بھی یہ بات سمجھا گئی ہے نا اچھا اب آپ کو میں گاڑی میں بٹھاتا ہوں اور یہاں آپ اور اس گاڑی کی جو انچائی اس کی چھت جو ہے وہ آئنسٹین کی گاڑی کے ٹھیک برابر ہے آئنسٹین کھڑا ہے آپ اس طرف یوں جا رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ اس طرف اس کو ہم کوئی علامت دیں گے ہم اس کو وی کہیں گے وی فور ویلوسٹی کوئی بات اب جو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور اس کی انچائی بھی اتنی آپ کے پاس بھی وہی ٹارچ ہے ایک فوٹون ادھر سے اوپر گیا چھت سے واپس آیا آپ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اتنا وقت لگتا ہے ڈی بٹا سی اسی لئے میں نے اس کو پروپر ٹائم کا نام دیا سو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنا وقت درکار ہے لیکن اب ہم ایسے کریں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اینسٹائن آپ کی گھڑی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اینسٹائن دیکھ رہا ہے کہ آپ اس سپیڈ سے اس طرف جا رہے ہیں تو اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو یہاں سے فوٹون چھوڑا وہ نکلا تو صحیح لیکن آپ کی آپ کا یہ جو شیشہ ہے یہ آگے چلا گیا اور وہ شیشہ ادھر تک پہنچا تو یہ فوٹون ادھر گیا اور اس سے ٹکرا کر پھر آگے جائے گا واپس آئے گا وہ ہم ڈرو کر لیں گے تو یہ اتنا فاصلہ اس نے تیع کیا تو اینسٹائن یہ جاننا چاہتا ہے کہ کتنا وقت گزرا اس کو کوئی علامت دیجئے اس کو ہم چھوٹا ٹی کہیں گے تو اس چھوٹے ٹی تو اینسٹائن نے دیکھا کہ آپ کا جو یہ اوپر والا شیشہ ہے اس نے اتنا فاصلہ تیع کیا یہاں سے یہاں تک وی ٹی کا پھر اس سے ٹکرا کے واپس آ جائے گا یہ انچائی تو ڈی ہے اور اب فیتہ گورس نے ہمیں دھائی ہزار سال پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کی کتنی لمبائی ہوگی یہ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے جس سپیڈ پہ اینسٹائن دیکھ رہا ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں وی اور جتنا وقت لگا اس کو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اس کو ٹی کہا یہ انچائی تو ڈی ہے ہی تو یہ کتنا ہے سکویر کا سم سکویر روٹ تو یہ ہو گیا سکویر روٹ آف ڈی سکویر پلس ڈی سکویر ڈی سکویر ہاں تو یہ اب ہمیں پتا چلا کہ اس فوٹون کو زیادہ فاصلہ تیہ کرنا پڑا آئنسٹائن کے بقول اس فوٹون کو یہاں تک جانے میں اتنا فاصلہ تیہ کرنا پڑا تو پھر وقت کتنا لگے گا فاصلے کو آپ سپیڈ سے تقسیم کریں گے ہے نا یہی چیز جو ہم نے یہاں پر کی ہے فاصلے کو ہم نے سپیڈ سے تیہ کی ہے اسے تقسیم کیا ہے یہاں پہ تو ہم یہاں بھی بالکل وہی کریں گے لہٰذا وہ وقت جاننے کے لئے پی کو ہم اس فاصلے سے اس فاصلے کو ہم سی سے تقسیم کریں گے اچھا یہ بالکل ویسی ہی چیز یہ دہیں اگر تو سپیڈ زیرو ہوتی وی کو اگر ہم زیرو کرتے تو یہ سکوئی روٹ آف ڈی سکوئیڈ جو کہ ڈی ہے یہی ہو جاتا فرق اب آ گیا ہے کیونکہ یہ وی یہاں پر موجود ہے اچھا اب باقی بہت آسان ہو گیا ہمارے لئے اب بس دونوں سائیڈ کا سکوئیڈ لیجئے مربع لیجئے تو یہ ہو جائے گا ٹی سکوئیڈ ایکوالز ڈی سکوئیڈ پلس ڈی سکوئیڈ ٹی سکوئیڈ اور اس کو سی سکوئیڈ سے تقسیم کرنا اچھا اس کو تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں یہ جو ڈی سکوئیڈ بائی سی سکوئیڈ ہے وہ ٹی سکوئیڈ ہو گیا ہے نا یہ ڈی بٹا سی ڈی بٹا سی ٹی ہے اس کا مربع یہ ہو گیا اور اس میں ہمیں یہ جمع کرنا ٹی سکوئیڈ بائی سی سکوئیڈ ٹی سکوئیڈ بس اس سے ایک دم ٹی نکل آئے گا مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے تو اس کو ہم مٹا دیں گے یہاں پر کیا ملا ہمیں اس ٹی سکوئیڈ کو یہاں لانے سے ٹی سکوئیڈ انٹو ون مائنس وی سکوئیڈ اوبر سی سکوئیڈ برابر ہے ٹی سکوئیڈ کے اور پھر یہاں سے ایک دم یہ نتیجہ نکلا کہ ٹی is equal to ٹی divided by سکوئی روٹ آف ون مائنس وی سکوئیڈ اوبر سی سکوئیڈ یہ وہ نتیجہ ہے جس نے دنیا کو چونکا دی آپ دیکھیں صرف چند سٹیپس میں میں نے آپ کو ایک اتنی بڑی چیز دکھائی ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فیزکس میں ہم ہر چیز کو سادہ کرنے کی ممکنہ حد تک سادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر میں کھڑا ہوں اگر کھڑا ہوں تو وی ساری میں نہیں آپ کھڑے ہیں آپ ادھر ہیں آئنسٹائن آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ٹائم میں اور آئنسٹائن کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہوگا کھڑا ہوں کیونکہ وی زیرو ہے اور ٹی ٹھیک ٹی کے برابر ہو گیا کیونکہ جو ایک کا سکویروٹ ہے وہ خود ون ہے لہٰذا آئنسٹائن اور آپ کے بیچ میں بالکل مطابقت ہوگی وقت کے اعتبار سے لیکن جب وی بڑھے گا تو یہ جب بڑھتا چلا جائے گا تو یہ فیکٹر چھوٹا ہوتا چلا جائے گا جس کا مطلب یہ کہ ٹائم کو آپ ایک چھوٹے نمبر سے تقسیم کر رہے ہوں گے جس کا مطلب یہ کہ ٹی وہ ٹائم جو آئنسٹائن دیکھتا ہے جو دیکھتا کہ آپ کی گھڑی کے مطابق وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آئنسٹائن اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ کی گھڑی سس چل رہی ہے اور آئنسٹائن آخر ذہین آدمی اس کو پتا کہ آپ کی اگر گھڑی سس چل رہی ہے تو یہ نہیں کہ صرف آپ کی گھڑی میں کوئی خراب ہے آپ کی ہر چیز سس چل رہی ہے آپ کا دل بھی آئیستہ دھڑک رہا ہے تو ستر سے کتنا ستر کہا تھا نا آپ نے ہاں ہاں تو ستر فی سیکنڈ اب وہ دھڑکا اتنے اتنے وقت کے بعد ہو رہی تھی ایسے لگتا کہ رکھی گیا دل سو اقارڈن to آئنسٹین یور clock is رنگ سلور 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 جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے تو یہ موضوع تھا نا how to stop time easy بھاگیں تیزی سے بھاگیں the faster you run the more آئنسٹین will think that your clock is running slow اور اگر آپ اس پیڈ پہ بھاگ سکتے جو روشنی کی رفتار ہے تو پھر تو گھڑی رک جاتی خیر آپ اس پیڈ سے نہیں لیکن آپ مجھے پتہ بہت تیز دوڑ سکتے تو آپ روشنی کی سپیڈ کے بہت بہت قریب آ سکتے you can get to 0.999999 of the speed of light as you go closer and closer تو گھڑی سست چلتی دکھائی دے گی اچھا اب الٹا اس کو دیکھ یں آپ آپ اپنی گاڑی میں کھڑیں آپ دیکھتے کہ فوٹون کو اوپر جانے اور آنے میں وقت تو یہ لگتا ہے جتنی انچائی ہے اس کو آپ روشنی کی رفتار سے تقسیم کریں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میری گھڑی میں کوئی خراب ہی نہیں ہیں یہ آئنسٹائن ہے جو اس طرف بھاگ رہا ہے آئنسٹائن کی گھڑی سست ہے تو اب ہم پھر عدالت میں یہ کیس لے جاتے ہیں عدالت یہ فیصلہ کرے کہ آئنسٹائن کی بات صحیح ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ آپ کی گھڑی سست چل رہی ہے آپ آئنسٹائن پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی گھڑی سست چل رہی ہے عدالت کا فیصلہ ہے کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے اور ہے اس لیے کہ ٹائم ڈیپینڈز اپون ڈی اوبزرور یہ بات بلکل ٹھیک تھی کہ آئنسٹائن کے بقول آپ کی گھڑی سست ہو گئی ہے وقت کا گزر سلو ہو گیا ہے اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آئنسٹائن کی گھڑی آہستہ چل رہی ہے اچھا کیا اس کو تجرباتی طور پر ہم کسی طرح سے آزمان سکتے ہیں چلی ایسے کرتے ہیں آئنسٹائن کو کھڑا رکھتے ادھر آپ نکل جائیں سفر پر لمبا سفر کر کے آئیں آپ آپ بہت دور تک بہت سالوں تک سفر کرتے جائیں اور بہت بہت تیز سپیڈ کے ساتھ جب آپ پلٹ کر واپس آئیں گے تب آپ یہ دیکھیں کہ آئنسٹائن ہے ہی نہیں مار گیا اس کو مرے وے سو سال ہو گئے آپ تو زندہ ہیں تو ہوا یہ کہ آپ کے لئے وقت آہستہ گزرا آئنسٹائن کے لئے نارمل تھا جب آپ پلٹ کر واپس آئے آپ جوانی میں گئے آپ جوانی جوان ہی لوٹے آئنسٹائن چل بسا سو دیس ایز سمتھنگ دیس تیسٹبل چلی ہم یہ انسانوں کے ساتھ تو کر نہیں سکتے لیکن ہم ایسے ضرروں کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ بارہا کر چکے ہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ دن میں لاکھوں دفعہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایسے ہے کہ ایک ضررہ ہے بہت سے ضررے ہوتے ہیں جو صرف ایک لمحے کے لیے قائم رہتے ہیں اور پھر یہ فنہ ہو جاتے ہیں دوسرے پارٹیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے نام بھی لینا ضروری نہیں کیونکہ ایسے بے شمار پارٹیکلز ہیں جو ڈکے ہو جاتے ہیں ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ایسے ہی ہوتے اچھا تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ پل کے لیے یہاں رہتا ہے اب آپ اس کو یوں بھیجیں اس طرف اور واپس لے کر آئیں خیر وہ سیدھی لائن میں تو لے جانا لانا ممکن نہیں ہے لیکن آپ اس کو گھما سکتے ہیں اور جو پارٹیکل ایکسلریٹرز ہوتے ہیں اس میں یہ ذرے تقریبا روشنی کی رفتار پر گھمائے جاتے ہیں 0.9999 in fact we can get to very very close 0.9999 times the velocity of light 0.0001 کا فرق رہتا وہ پارٹیکلز جو ویسے تو اس ایک پل میں ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو خوب تیزی سے گھماتے تو وہ قائم رہتے ہیں ہزاروں چکروں تک یعنی کہ ان کی زندگیاں دراز ہو جاتی ہیں جس طرح آپ کی زندگی دراز ہو گئی کیونکہ آپ گئے اور واپس آئے ہاں ہم آپ کو بھی بٹھا سکتے ہیں اس میں لیکن پھر سر چکر آ جائے گا میری گو راؤن پہ آپ بیٹھیں ہاں ایچولی یہ سیریس آپ جب میری گو راؤن پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو جو اچھا تو ایسے کہ جو میری گو راؤن چلاتا ہے نا وہ اس کے لئے کم وقت گزرتا ہے سوری اس کے لئے زیادہ وقت گزرتا ہے اور آپ کے لئے کم وقت گزرتا ہے لیکن خیر وہ رقم جو ہے بہت ہی کم ہے اسے میجر کرنا بھی ممکن نہیں میری گو راؤن کو چھوڑیے جب آپ زمین کے گر چکر لگاتے جہاز پہ تو وہ جو زمین پر موجود ہیں ان کے لئے زیادہ وقت گزرا آپ کے لئے کم وقت گزرا اگر آپ سپیڈ آف لائٹ پہ اس کے گر چکر لگا سکتے اس کے قریب آپ کے لئے ٹھہر جاتا تو یہ ایک رستہ ہے جسے ہم وقت کے گزر کو آہستہ کر سکتے ہیں اور اسے تقریبا روک سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس کا تعلق تو رفتار کے ساتھ تھا لیکن ایک اور چیز ہے جو وقت کے گزر کو سست کر لیتی ہے آہستہ کر لیتی ہے اور وہ ہے گرائوٹی گرائوٹی جتنی زیادہ ہوگی اسی حساب سے وقت کا گزر آہستہ ہو جائے گا اور اور یہ میں اس کا بہت سمپل ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن میں وہ پھر بھی کوشش کرتا ہوں اس کو اوپر جاتا ہے اس کی انرجی میں کمی آتی ہے کیوں کمی آتی ہے کیونکہ اس کو اوپر جانے میں کچھ آپ سمجھ لیجیے کہ زور لگا آپ کو بھی زور لگانا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے سیڑھی چڑھنے کے لیے تو جو فوٹون کی انرجی ہے اس میں یوں اتنی کمی آئے گی ماس انٹو ایکسلیرشن ڈیو تو گریوٹی ٹائمز ڈیسٹنس اگر ڈی فاصلہ اوپر جانا پڑا فوٹون کو یہاں سے یہاں تک اب اس سے فوٹون کی انرجی میں کمی آئی اور اس کی مقدار اتنی ہے تو فوٹون کی جب انرجی کم ہوتی ہے تو اس کی فریکونسی بھی کم ہو جاتی ہے اور فریکونسی کیا ہے it is how many times it is vibrating فریکونسی جس کو f کی علامت دیتے ہیں f is one over the time اگر فریونسی میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ time for one vibration goes up یعنی کہ فوٹون تھک جاتا اوپر جاتے جاتے اور اسی وجہ سے وہ کم ذرا وہ کم فریونسی سے vibrate کرتا so in other words time passes slower in a gravitational field اچھا ہم black hole میں بیٹھے ہیں black hole کے origin پر آپ جاتے ہیں تو وہاں gravity اتنی زیادہ شدت رکھتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں ویسے وقت ٹھہر جاتا ہے بقول اس شخص کے جو بہت بہت دور ہے کیونکہ photon کو آپ تک پہنچنے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا black hole کے پاس جہاں بہت زیادہ gravity کی شدت ہے آپ تک پہنچنے کے لیے اور اس photon کی تھکن پھر آپ یوں دیکھتے ہیں کہ جو گھڑی تو فرض کیجئے کہ ایسے ہیں کہ یہ black hole ہے آپ دور کہیں سے اس black hole کو دیکھ رہے ہیں اب آپ کا جو ساتھی ہے وہ سفر پر نکلا اور وہ black hole کی طرف گیا اور black hole کے بلکل وہ جیسے جیسے نزدیک پہنچتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی گھڑی سست چلنے لگے گی اور جب یہ black hole کے بلکل edge پہ پہنچے گا تو اس وقت اس کی گھڑی رکھ جائے گی گویا کہ time will have stopped time for that according to you آپ کے بقول اس شخص کے بقول کچھ بھی نہیں ہوتا تو جو بات میں نے پہلے کی تھی نا proper time کی proper time تو جیسے آئنسٹائن یہ کہتا کہ دیکھو میں تو اپنی گاڑی میں بیٹھاؤ اور photon کو اوپر اور نیچے جانے میں ہمیشہ اس کو d بٹا c دیکھتا ہوں تو آئنسٹائن بھی یہی کہے گا اس situation میں کہ proper time تو نہیں بدل پا لیکن وہ time جو ہم دیکھتے ہیں جو آپ دیکھتے آپ کا جو ساتھی تھا وہ بلیک ہول میں گیا جیسے جیسے وہ ساتھی بلیک ہول کے نزدیک آتا گیا ویسے اس کی گھڑی سست چلتی چلی گئی اور پھر جب وہ بلیک ہول کے horizon پر پہنچا تو گھڑی رک گئی time came to a stop over there آج کچھ movies بھی بن رہی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کو آہستہ کیا جائے تو ایسے کریں کہ کوئی دور دراز کا بلیک ہول آپ چنیں اپنی مرضی کا اس کے گرد آپ دو چار چکر لگائیں تو جب آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں تو گھڑی آپ کی تو وقت کم گزرتا آہستہ گزرتا ہے اور پھر کچھ چکر لگانے کے بعد آپ کا دل چاہا واپس زمین پر لوٹ نے کے لئے تو پھر آپ واپس ادھر چلے گئے اوکی so that also works جو اس سفر سے واپس آئے گا سوجوان ہوگا تو یہ اس اس کے دو ہی طریقے ہیں جو ہم جانتے ہیں ایک یہ کہ آپ روشنی کی زرفتار پر بھاگیں بھاگ کر واپس آئیں وقت بہت کم گزرا ہوگا time will have come nearly to a stop اور دوسرا یہ کہ آپ black hole کے گرد چکر لگا کر آ جائیں واپس اب بس میں یہاں ختم کرنے والا ہوں لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے what will happen if time comes to a stop ساری گھڑیاں اگر آپ کی میری کائنات کی رکھ جائیں تو پھر کیا ہوگا آنسر is not very much آنسر is not very much ختم جانے کے لیے وقت درکار ہے لیکن اگر وقت ہی نہ ہو اگر وقت رک گیا ہو تو تمام حرکت ختم ہو جائے گی بشمول روشنی کے لہٰذا آپ کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا آپ کے اندر جو ایٹم اور مولیکیول ہیں جس کی گرد الیکٹرون گھومتے ہیں ان کا گھومت بھی ختم ہو جائے گا so there will be no atoms vibrating no you will not know کیونکہ آپ کی حس بھی ختم ہو جائے گی because if you can't see if you can't smell if you can't hear then there is nothing لہٰذا this is the most uninteresting part what will happen if time comes to a stop answer is nothing will happen تو اگر آپ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہاں آئے تو آپ نے وقت ضائع کی ہے اگر آپ سوال کا جواب جاننے آئے اچھا تو خیر میں نے اپنی بات پوری کر لی دو رسخے بھی آپ کو بتا دیئے کہ وقت کو کس طرح سے سلو کیا جا سکتا اوکی سو لیٹس آئی ڈسکیشن ایک منٹ پہلے ادھر سے سوال ہے سر کوششن یہ ہے کہ فوٹان تو لائٹ کی سپیڈ میں کل رہا ہے یعنی فوٹان خود لائٹ ہے تو اس کی تین لاکھ کلومیٹر پار سیکنڈ سپیڈ ہے اب اگر اس ایکویشن میں ہم فوٹان کی سپیڈ کو فٹ کرتے ہیں سی سکوئر اوور سی سکوئر تو یہ کٹ گیا ون ہو گیا ون مائنس ون زیرو انڈر روڈ زیرو تو یہ انفینیٹی ہو گیا تو انفینیٹی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے فوٹان جو لائٹ ٹرول کر رہی ہے اس پا تو ٹائم چل ہی نہیں رہا اس کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس لئے آئنسٹائن نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ وی کو کبھی سی کے برابر کر ہی نہیں سکتے آپ فوٹان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے اور ہر چیز ہر پارٹیکل کے ساتھ آپ سفر کریں جس کا اپنا کوئی ماس ہو لیکن فوٹان وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ بوریا بستر لگا کر اس کے ساتھ نہیں چل سر اس کے اوپر ایک question ہے لیکن ایک اور بات جو آپ نے کہ نا تو اس و کو بے شک آپ اس و کو آپ بے شک سی کے برابر کر دیں لیکن پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا تو ایسے کریں ایک میں یہ ڈسٹر سے مٹا کر ادھر تک کر لیتا ہوں وہ کافی نہیں ہے تو ایک اور بورڈ لگا لیتا ہوں اس کے بعد بورڈ ختم ہو گیا دوسرا بورڈ لگا دیا اور اتنے بورڈ لگا ہوں کہ دنیا کا پورا چکر لگا کر میں نائن نائن سے بھر سکتا ہوں مگر میں وان یہاں نہیں ڈال سکتا آئنسٹین نے منع کی یہ ایک ویشن کی لیمٹ ہے بلکل بلکل سر یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 13.5 billion years universe کی age 13.8 یا something ایک نکتے سے light چلی اب ہم کہتے ہیں کہ اس time کی light چلی ہوئی اب ہمارے لگاتے ہیں یا اس سے تھوڑے چار سو million years کے بعد تو ہم اس کو بھی تو مان رہے ہیں light کی سپیڈ سے وہ ٹرول کیا ہے تو وہ time کا اندازہ کیسے ہو گیا کہ دیکھیں فوٹان کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے فوٹان چلا تھا اور آج ہمارے تک پہنچ ہے تو اتنا فاصلہ اس نے ٹرول کیا اتنی سپیڈ پہ یہ ہے اس کی تو اگر وہاں سے چلا ہے ایک پوائنٹ سے اور یہاں پہ پہ پہنچ چاہے نکتہ سمجھیں کہ ہم کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چون کہ اور اس سے کہتے کہ وہاں بیگ بینگ ہوا تھا نہیں 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 تھوڑی سی میں آپ کی تحصیح کرتا ہوں اس میں وہ فوٹون جو ہم تک پہنچے جو فوٹون جو ہم تک پہنچے دوزہ from 400 ملین years after the بیگ bang 400 ملین years after the big bang اچھا اور وہ ایک ایک hole کی صورت میں ہم نکالنے 13.8 میں سے تو تقریباً چلیے 13.4 بلین سال لگے اس روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لہٰذا فاصلہ کتنا ہوا آپ سی سے ضرب دیں گے وہ نکلائے گا اچھا اس بیسز بے وہ کرتے وہ یعنی کہ نہیں ایک چیز ہے بگ بینگ کے وقت ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ فوٹان تھا یا فوٹان بھی بعد میں بنے جو فوٹان ہم تک پہنچ اب یہ جیسا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ فوٹان جو یہ ٹیلیسکوپ دیکھ رہا ہے وہ کائنات بننے کے چار سو میلین سال بعد کے چلے وہ چار سو میلین سال کے بعد لیکن آپ نے ایک چیز بتائی ہے کہ جیسے کوئی چیز ٹریول کرتی ہے یا جیسے پوٹانشل انڈر گریوٹی وہ پوٹانشل گین کرتا ہے تو اس کی فرکوینسی سلو ہوگی فرکوینسی کم ہوگی تو کیا ہم کانسٹنٹ کیسے رکھ رہے ہیں کہ اس اتنے دور فاصلے سے وہ چلا ہے تو اس کی فرکوینسی چینج نہیں ہوئی دیکھیں یہاں پر کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے تو اس میں ایک چیز آتی ہے جو گریوٹیشن جو ڈوپلر شفٹ کہتے ہیں اس کا زیڈ فیکٹر کہتے اور وہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس میں وہ ایکسپلین کرنے میں مجھ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ ٹائم کی بات کر رہے ہیں کیا یہ میری صرف فیلنگ ہے بفروضہ ہے یا سچی مچی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر میری داند کو درد ہو وہ رات بہت لمبی ہوتی ہے اور جس رات کو میں سکود سے سویا ہوں وہ بہت جلدی گزرتی ہے لمبی ہے ہم کی شام مگر شام ہی تو ہے کیا یہ فیلنگ ہے اپیرنٹ چینج ہے یا ایکشو چینج ہاں دیکھیں نفسیاتی طور پر ہم وقت کے گزر کو محسوس کرتے ہیں اور جو درد کے لمحات ہیں وہ لمحات پی کیا بہت ایسے لگتا کہ وہ وقت ٹھہر گیا وہاں پہ خوشیاں بہت جلدی سے گزر جاتی ہیں ہم پھر اس کو یاد کرتے مگر جلدی سے گزر گئی تو ہماری نفسیات ہماری اپنی سوچ پر مناصر ہے اسی لئے ہٹ کے میں نے یہ چاہا کہ ایک معروضی انداز میں آپ کو بتایا جائے کہ فیزکس کے حوالے سے کیا ہے ایک اور چیز ہے جس سے ہم وقت کے گزر کو نابتے ہیں اور وہ ہے انٹروپی یا انتشاریت کا بڑھنا تو اب مثال کے طور پر اگر میں اس کمرے کے سارے ایٹم جو اس میں ہوا ہے یہ ہمارا اس وقت آڈیٹوریم ہے اس کو میں ادھر جتنے بھی ایٹم تھے سارے میں نے اس کونے میں بھار دی ہے اب میں یہ یہ جو دیوارے ہیں جس میں میں نے سارے ایٹموں کو قید کر دیا وہ دیوارے میں ہٹا دیتا ہوں تو یہ تمام ایٹم اس کمرے میں پھیل جائیں گے اچھا اب اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ انتشار کی طرف سسٹم جا رہا ہے یہ ایک ہی سمت میں جاتا اور یہ سمت وقت آگے کی طرف جاتا ہے اور وہ انٹروپی کو فالو کرتا یا انٹروپی وقت کو فالو کرتا اب اس سے ہم ایک طرح سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وقت کی سمت کیا ہے is it possible to reverse time in anywhere is it possible to reverse time well دیکھیں بڑی دلچسپ بات بنی یہاں پہ تو اس مثال کو چھوڑ کے میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں تو اگر میں ادھر سے پتھر یوں پھینک اگر یہ اوپر جائے گا اور پھر زمین پر واپس آ جائے گا میں اس کی ویڈیو لیتا ہوں پتھر یہاں سے گیا یہاں آکھے گرا ٹھیک اب میں اس ویڈیو کو الٹا چلاتا ہوں ویڈیو کو الٹا جب میں چلاؤں گا تو بس یہی فرق ہوگا کہ اب یہ یہاں سے شروع ہوا اسی انچائے پہ گیا اور یہ یہاں پہ گرا اب صحیح ویڈیو آج کل آپ کو پتا نا بڑی ڈاکٹرنگ ہوتی ہے ویڈیو اس کی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کونسی ویڈیو جینیون ہے کونسی جالی ہے فیزکس کا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں اور اس میں فرق نہیں کر سکتے سو ٹائم ایز ریورس بل تو پھر جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی وہ تو غلط ہو گئی نا میں نے یہ کہا کہ سارے ایٹمز کو ادھر رکھ لو اور وقت جیسے جیسے گزرے گا تو یہ ایٹم پھر بھر جائیں گے اس پورے آڈیٹوریم میں بظاہر یہ دو باتیں بلکل متزاد ہیں اور یہ اتنی ایک عجیب سی بات ہے جس شخص نے اس کی اوپر سب سے پہلے غور کیا تھا اور اس کو ایکویشنز میں بند کیا تھا اس کا نام تھا لوڈویگ بولسمان بولسمان کی اوپر ہماری اس ٹی بی ایچ میں بھی ایک نشش تھوئی تھی لوگوں نے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو مسترد کر دیا اور یہ بات صرف ڈیرھ سو سال پہلے کی ہے بولسمان نے اتنا برا منایا کہ اس نے اپنے آپ کو مار ڈال بی کمیٹڈ سویسائیڈ خودکشی کر لی اب جو بولسمان کی دلیل ہے نا وہ میں پوری طرح سے یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن مختصر یہ کہ ایک سسٹم کے اندر جتنے زیادہ elements ہوں گے ایٹ اپز ہوں گے یا کچھ اور تو اس میں possibilities بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہاں یہ possible ہے possible ہے نہیں کہ جتنے بھی items اس auditorium میں ہیں وہ خود بخود آ کر اس کونے میں اپنے آپ کو چپا دیں ادھر جمع ہو جائیں بہت اپنے آپ کہ آپ بہت دوسرے بہت 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 نائنز لکھنے پڑے اتنے زیروز مجھے لکھنے پڑے گے سو یس ٹائم اس ریبیرسیبل بہت دیریکشن آف ٹائم اس ست بہ انتروپی سر آپ نے کہ جو دوسرا observer ہے جو بسیقی آپ نے ٹوین پرادکس کی بات کی اس میں جو ٹوین گیا ہوا ہے اس پہ جرنی پہ تو جو دوسرا observer جو ارث پہ عبزر کر رہا ہے وہ برا ہو کے مر جائے گا لیکن سنیریو کو imagine کریں اگر ایک کتاب ہے جو ٹوین گیا ہوا ہے جرنی پہ وہ ایک سال میں پڑھ سکتا ہے اس کے پاس ستر کتابیں ہیں اور ہم ایک ایوری جی سیویٹی سیویٹی ہی لیتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشنگ یہ ہے کہ اگر کتاب پڑھنا شٹارٹ کرتا ہے اپنی سیویٹی 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 خود بندہ گوڑ 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 آم بات ہم نے آئنسٹین سے شروع کی تھی آئنسٹین اپنی عمر میں ساتھو کتابیں پڑھ سکتا ٹھیک ساتھو ساتھو کتابیں پڑھ سکتا پڑھ کے وہ مر گیا آپ گئے آپ اس راکٹ میں ہیں اپنے ساتھ ساتھو کتابیں لے گئے آپ کی ذہانذت بھی آئنسٹین سے کم نہیں ہے واپس آئے تو آپ نے کوئی چھ سو کتابیں پڑھ لی ہوں گی زندگی کی آخر تک آپ بھی ساتھ سو پڑھ لیں جو وقت سلو ہو جاتا ہے تو اس سے ہر چیز سلو ہو جاتی ہے اس سے خون بھی آہستہ دورتا دل کی دھڑکان بھی آہستہ ہو جاتی دماغ کے جو امپلسز ہیں وہ بھی آہستہ ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ اپنی پوری زندگی میں ساتھ سو کتابیں ہی پڑھیں گے you ایک ٹچ والا ایک پیسچن ہے ہماری جو تبلیئ حضرات یا علماء وہ کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ سلو سعودی آرابیہ سے بیت مقدس پہ اوپر ارش پہ گیا دو زخ جنت کا سیر کیا کچھ مایکرو سیکنڈ میں پھر واپس آگیا اور آپ نے بھی یہ کہ جب آپ کو سٹاپ کرتے تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کو یہ جنت دو زخ یہ کس طرح نظر آئے اس نے یہ کس طرح کیا یہ سائنس کے بارے میں کیا کہتی سائنس ان چیزوں میں پڑتی نہیں اور وہ جو غلطی کرتے نا اچھا میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں سپارکو کے جو چیئرمن تھے نا کیا نام تھا ان کا کون سے محمود تھے نام کسی کو یاد ہے اچھا خیر وہ سفتر محمود سفتر محمود تو انہوں نے ایک لیکچر میں یہ کہا کہ رسول سلم جب گئے اور واپس آئے تو کنڈی یوں ہل رہی تھی اور پوری سائنس حران ہے کہ یہ کیسے لیکن اب سائنس کے اندر سے ہی اس کا جواب نکلا اور آئنسٹائن کا یہ فارمیلہ ابھی میں نے دکھایا اس کے بقول یہ ہو سکتا میں آرڈینس میں بیٹھا تھا میں نے کہا کہ چیئرمن صاحب اگر آپ نے اس فارمیلے کو سمجھا ہے تو اس کا الٹ ہے اگر کوئی جاتا ہے اور آتا ہے اس کے لئے کم وقت گزرتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اور جو بات انہوں نے کی وہ آئنسٹائن کی بات بلکل برقس ہے ابزرویشن سے اور مختلف چیزوں سے آپ نے دیمونسٹریٹ کیا کہ ٹائم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے فاسٹ ہو جاتا ہے اور جو چیز کانسٹن رہتی ہے وہ سپیڈ آو لائٹ ہے تو یہ مطلب ایک تھنکنگ میں چینج آیا پہلے سمجھتے تھے کہ ٹائم جو ہے وہ ایک ہی آر سے چل رہا ہے لیکن پروو یہ ہوا کہ جو سپیڈ آو لائٹ ہے وہ کانسٹن ہے اور اس کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے ٹائم تیز ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے تو یہ تو ہم نے دیکھا کچھ اس بات میں کے بارے میں کچھ انسائٹ کہ جی کیا وجہ ہے کہ جو سپیڈ آو لائٹ ہے وہ اس کا کانسٹن ہونا ضروری ہے یا کیا اس میں کیسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ کانسٹن ہے سپیڈ آو لائٹ کہ سب کچھ چینج ہو جائے بس وہ کانسٹن رہے گی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہم اسے اگر قبول کرتے ہیں ایک ہائپوتیسس کے طور پر تو اسے جو نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں کیے گئے ہیں ان نتائج کو پھر آپ اپنے مشاہدات کے ساتھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پیشنگوئیاں صحیح نکلی ہیں تو اسی لیے آپ کے اس سوال کا جواب دینا دیا نہیں جا سکتا اچھا ایک بات میں ارز کر لوں اگر کوئی مادہ نہ ہو کوئی ایٹم کوئی مولیکیل بیچ میں نہ ہو لیکن اگر وہ ہو تو پھر آپ روشنی کی رفتار کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں روشنی کی رفتار یہاں تک سلو کی گئی ہے کہ آپ روشنی کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں لیکن وہ روشنی کسی میڈیم میں سے گزر رہی ہے اب دیکھیں جو شیشہ ہے عام گلاس ہے اس میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو اس میں کوئی 30% کا فرق آتا ہے 30% لگ بگ وہ سلو ہو جاتی ہے اور اس میں مزید یہ ہے جو سرخ رنگ ہے اور جو سبز رنگ ہے اور جو نیلا رنگ ہیں ان کی سپیڈز میں مختلف آماؤنٹس میں کمی آتی ہے تو سپیڈ آف لائٹ is اجسٹیبل when there is میڈیم لیکن ویکیوم میں آپ کا سوال تو ویکیوم کا تھا کہ فوٹون کی کیا بات ہے کہ وہ بس ایک ہی سپیڈ سے چلے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں you can only test it سلام علیکم سر سر آپ نے بتایا کہ کچھ پارٹیکلز ہیں جو کہ نیر سپیڈ آف لائٹ موف کرتے نا اور ہم نے یہ دوکومنٹریز وغیرہ میں دیکھ ہے کہ کچھ میگا سٹرکچرز بنے ہوئے ایسے سرکولر ٹائپ کے میگا سٹرکچرز نا اور ان میں یہ نیوٹرینو پارٹیکلز وغیرہ ان کو موف کیا جاتا ہے اور جی آج تو ان سٹرکچرز کا سر بیسیکلی کیا مقصد ہے اور ان میں یہ جو پارٹیکلز ہوتے نیر تو دی سپیڈ آف لائٹ موف کرتے ہیں تو بیسیکلی مطلب ان میں کس قسم کے ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں جو ان تھیوریز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے سر وہاں کن تھیوریز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ سر یہ جو آئینسٹائن کی تھیوریز ہیں مطلب ان کو کیسے کوئی ایکسپریمنٹ تو ہوئے ہوں گے نا سر تو وہ کون سے ایکسپریمنٹ سے جن میں یہ چیز کیونکہ تھیوریٹیکلی تو یہ چیز سمجھ جاتی ہیں لیکن ایسے کون سے پریکٹیکل ایکسپریمنٹ سے جو پرفورم آپ کو ایکسپریمنٹ کیا بتاؤں میں آپ جی پی ایس استعمال کرتے ہیں جی پی ایس میں اگر آپ آئینسٹائن کی تھیوری سے جو تھوڑا سا کریکشن بنتا ہے اگر وہ نہ استعمال کریں تو اگر آپ کو یہاں سے بھارا کہو جانا ہے بھارا کہو میں کوئی گھر ہے چلی جس پر آپ جانے تو آدھے کلومیٹر کا فرق آ جائے گا if you don't use the corrections that are prescribed by آئینسٹائن 's general relativity and general relativity اس سے زیادہ میں آپ کو کیا proof دے سکتا ہوں یہ چلی اور بھی دیتا ہوں اس کے باوجود تو یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ ایسے particles ہیں جو کچھ وقت کے بعد فنا ہو جاتے ہیں انسٹیبل ہیں ریڈیو ایکٹیو ہیں آپ ان کو اگر گھوماتے ہیں اب ایسٹرونوی میں جگہ جگہ گریویٹیشنل لینزنگ وہ ہم ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ روشنی جو آتی ہے وہ ایک ستارے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس اس کی سمت بدل جاتی ہے آئنسٹائن کی جو سپیشل ریلیٹیوٹی ہے اس کے تو سینکڑوں کیا ہزاروں ٹیسٹ ہیں اور یہاں تک کہ یہاں تک کہ موٹر میں پولیس میں یہ استعمال کر دی آپ کی گاڑی کی رفتار جاننے کے لیے جو فوٹون میں تھوڑا سا فرق آتا ہے فریکونسی کا آپ کی گاڑی سے جا کے وہ فوٹون لگتا ہے آپ کی گاڑی چل رہی ہے چلی اس کیمرہ کی طرف آ رہی ہے تو اس کی انرجی میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے سپیڈ میں اضافہ نہیں ہوتا وہ کتنا اضافہ ہوگا انرجی کا وہ آئنسٹین کی تھیوری آپ کو بتاتی ہے وہ چیز جاتی ہے اس کیمرہ میں کیمرہ کے اندر جو کمپیوٹر ہے وہ اس الگراثم سے کیلکولیٹ کرے گا جو آئنسٹین کی تھیوری بتاتا تو اس طرح شاید آپ پکڑے جائیں شاید نہ پکڑے جائیں جو بھی ہے this is how speed is speed of aircraft speed of cars is calculated اب تو یہ بہت practical بات ہو کر رہ گئی ایک زمانے میں بڑی کوئی عجیب غریب مجرد چیز معلوم ہوتی تھی یہ تو روز مرہ کی چیز بن کے رہ گئی سر کوئیسٹن یہ کہ اگر لائٹ نہ ہوتی تو کیا ٹائم ہوتا اور اگر ٹائم نہ ہوتا تو کیا لائٹ ہوتی تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا انسائٹ جائیں لائٹ اگر نہ ہوتی پھر ہم دیکھتے کیسے ٹائم لائٹ دور اجیس نہیں ٹائم اس نوٹ اینرژی نو نو جی ٹائم اس نوٹ انرژی لیکن ان کا سوال ہے کہ آم would there be ٹائم if there was no light اچھا تو پھر آپ کا سوال یہ ہے لائٹ کیا تمام پارٹیکلز پھر آپ شامل کر لیں اس میں الیکٹرون اور پروٹون اور نیوٹرون اور کوارکس اور یہ سب ہی آپ غائب کر دیں تو پھر حال آپ کا یہ ہے کہ وقت کا وجود پھر بھی ہوتا کے نہیں اور جیسا کہ میں نے بلکل شروع میں کہا نا ہم فلسفہ میں نہیں پڑھتے ہم بڑے فیزکس کے لوگ جو ہیں بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہم کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤ کہ وقت کے گزر کو آپ ناب کیسے سکتے اگر آپ کے پاس گھڑی ہی نہیں ہے تو پھر بیکار بات نہ کرو ہم ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا عالی ہے جس سے لمبائی جانی جا سکے یا جس سے وقت کا گزر جانا جا سکے مانے میبی 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 بی تچ چیز ایک موتر ہی جو ہمیں ایک سکنڈ کے باد ہمیں تچ کر کے جاتی کھ حس ایک ایسی یونیورس میں جہاں لائٹ نہیں بھی ہے تو بھی we can have I guess some idea of time اچھا چلیے کوئی چیز کوئی چیز یہاں پہ ہے کچھ وقت کے بعد وہ یہاں پہنچ جاتی ہے اب آپ سپیڈ کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ جتنا فاصلہ ہے اس کو آپ وقت سے تقسیم کریں تو یہ سپیڈ مل جائے گی آپ کو کوئی چیز نا کوئی شیہ جو ادھر سے ادھر جائے وہ کائنات جس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مادے سے خالی ہے اس میں it's not light کی کمی ایسی انیورس میں جہاں لائٹ نہیں آرہی یا ہم نے ایسی بلیک بوکس میں ہم بند کیا ہوا ہے کسی لوگوں کو جہاں لائٹ نہیں ہے تو question یہ کہ وہاں time کو observe کر سکتے ہیں تو میرے خیال اگر کر سکتے ہیں let's say اگر ہم اس room میں لائٹ سوف کر دیں we can get the idea of time by designing some کچھ ہمیں می بھی کوئی ہمارا observation کا mode change کرنا پڑے گا but we can have the sense of time ہمیں ایک motor لگا دیں let's say ایک second کے بعد بندے کو touch like ایک بندہ ایک side پہ کھڑا ہوا ہے و ایک اس کے ساتھ ایک پیڈل ایسی motor کے ساتھ وہ ایک مطلب minute کے بعد اس بندے کو اٹیچ کرتا ہے پیڈل ٹھیک ہے تو وہ بندہ جب idea لگا سکتے time کا I guess so you want to do without light but keep all the particles without photons اچھا اب میں بتاؤں کہ مجھے یہ بات کیوں کھلتی ہے اس لیے کہ ایک ایک electron proton کے ساتھ کیوں attract ہوتا اس لیے کہ ایک photon جاتا ہے ادھر سے ادھر تک اور پھر واپس آتا تو جو جو electrostatic force ہے between a proton and an electron وہ proton کے سبب ہے وہ photon کے سبب ہے photon کے سبب ہے photon کو آپ ختم کر دیں light کو ختم کر دیں تو electron اور electron کے بیچ میں force بھی ختم ہو جائے گی proton اور electron کے بیچ میں بھی force ختم ہو جائے گی اس لیے اس کو میرا خالق خارج کر دیں اس سوال کو میرا ایک سوال یہ ہے کہ photon کے لیے time کیا ہے for photon itself اگر photon زائرہ speed of light سے travel کر رہے تو space time اب ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور length بھی contract ہو رہی ہے تو اگر یہ length contract ہو رہی ہے اور speed of light پہ جانے کے بعد is it the is it just کیا یہ ایک ہی لمحہ ہے اور ایک ہی جگہ ہے جہاں photon کھڑا ہے یا یہ move کر رہے تو یہ وہی سوال ہے کہ v equal c والا the concept of time of a photon's proper time does not exist یہ نہیں ہے کہ photon پر آپ کسی observer کو رکھ سکیں کیونکہ کوئی مادی شہہ photon کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی تو جب ہم ایک کسی بھی frame کی بات کرتے ہیں کوئی الیکٹرون کی بات کرتے ہیں یا پروٹون کی کیونکہ اس کی رفتار ہمیشہ فوٹون سے کم ہوگی بائی ہائیپوتیسس چلی اسی لئے ہم ان پارٹیکلز کے proper time کی بات کر سکتے ہیں لیکن فوٹون کے لئے proper time معنی نہیں رکھتا so that is why I come back to the earlier question you cannot have v equal to c جو آپ پوچھ رہے that is equivalent to saying v is equal to c yeah yeah so there is no proper time for a photon and no distance no movement we can see where photon goes where we don't photon doesn't see the light big bang was after light we have here so can we come here to be speed of light before we reach without it it is possible that we speed of light before we reach because time light is there we to be here the second question is time concept is کیا ایک ہاپوٹسز ہے یا کوئی ایک کانسپ سائنس دانوں نے بنایا ہے جو اس سارے چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے دوسرے سوال کا جواب میرا خیال ہے میں نے کافی تفصیل سے دینے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں اور بے شک آپ کو یہ کمرے میں بند کر لیں ادھر کوئی روشنی شوشنی نہیں ہے لیکن آپ اپنی نفس پہ ہاتھ رکھ کر جان سکتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے تو وقت کا احساس آپ کے اندر ہوگا یہ کسی سائنس دان کے دماغ کی اخترار نہیں ہے جو دوسرا سوال تھا کہ لائٹ اس زمانے سے ہم تک کیسے پہنچی تو اس میں یہ کہ اب بھی پہنچ رہی ہے جو دور کے ستارے ہیں ان سے کیا وہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں اوپر آسمان میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت موجود ہیں کہ نہیں جو روشنی وہاں سے چلی تھی وہ لاکھوں سال پہلے یا کرروں سال پہلے یا عربوں سال پہلے چلی تھی تو جس وقت بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کے بعد جو نئے ستارے بنے پہلے ستارے بنے جو چار سو میلین سال کی بات ہوئی تھی نا وہ چار سو میلین سال بگ بینگ کے بعد کی بات ہے اور اس وقت شروع شروع کے نئے نئے بلکل تازہ ستارے بنے تھے آج کل بھی بن رہے ہیں آسمان میں نئے ستارے تو بن رہے ہیں لیکن جو پرانے تھے سب سے پرانے تھے ان سے روشنی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں گو کہ وہ بہت ہی دھیمی ہیں اور اسی لیے خلا میں یہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ اور دوسرے ٹیلیسکوپ بھیجے گئے تاکہ ہم ان کی روشنی کو کیپچر کر سکیں سر ایک قویسٹن ہو رہا ہے سر آپ نے کہا ہے کہ ٹائم انڈر گریوٹی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے بلیک ہول کی گریوٹی تو انفینٹ ہے یہاں انفینٹی کے قریب ہے یہاں بہت لا محدود ہے بلیک ہول کی گریوٹی بڑے بلیک ہول بڑا بلیک ہول جس کی گریوٹی انلیمٹیڈ کے قریب ہے اس وہاں پہ تو ہم ابزور کریں ہم میرے فریم آف ریفرنس سے وہاں تو ٹائم رکا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کہہ کریں دیکھیں بلیک ہول کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بلیک ہول کا مرکز ہے اس کے باہر ایونٹ ہورائزن ہے بلکل صحیح کا اس ایونٹ ہورائزن کا انحصار اس کے ماس کی اوپر ہے جتنا بڑا ماس ہوگا اتنا ہی بڑا یہ بلیک ہول ہوگا بڑا بلیک ہول کیا ہے یہاں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ خلا ہے اس کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے مختلف سائزز کے بلیک ہول آنا کوئی بہت بڑے بلیک ہول ہیں کوئی چھوٹے بلیک ہول ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑا بلیک ہول بھی ہوگا تو بھی اس کا کوئی ریڈیس ہوگا اچھا اب بلیک ہول کے باہر گریوٹی ویسے ہی ہے جیسا کہ کسی ستارے کے باہر ہے یا کسی سیارے کے باہر ہے تو اس میں کیا ہے میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ اس سینٹر میں گریوٹی آنلیمٹیڈ ہوتی ہے تب ہی وہ بلیک ہول ہے تب ہی وہ روشنی کو بھی پاس نہیں کرنے دیتا تب ہی وہ بلیک ہے ہمیں اس سے روشنی نظر نہیں آرہی ٹائم کو وہ سلو کر سکتا ہے اس میں آنلیمٹیڈ گریوٹی ہے دیکھیں یہ جو ایونٹ ہورائزن ہے ہم اس کے اگر تھوڑا سا باہر ہوں تب یہ روشنی باہر جا سکتی ہے جائے گی اگر ہم تھوڑا سا اندر ہوں تب نہیں جائے گی ٹائم کا سر وہاں ٹائم رکا ہوا ہے کے نہیں یہاں پر سلو ہو رہا ہے ہم ادھر سے آتے ہیں تو یہاں نارمل ہے جیسے ہم نزدیک آتے ہیں تو ٹائم سلو ہوتا ہے ادھر ٹائم خاصا سلو ہو گیا اب ہم اس چیز کو اندر جاتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے وقت رک جاتا ہے جب یہ ایونٹ ہورائزن پر پہنچتا ہے یعنی میرے فریم آف ریفرنس میں بلیک ہول کے اندر ٹائم رکا ہوا ہے آپ کے فریم میں اندر سے مطلب کیا سر بلیک ہول کا ایک سینٹر ہے نا جس کی طرف سارا کچھ کھچا جا رہا ہے بلیک ہول میں گریوٹی ہے انلیمٹیڈ دیکھیں جب آپ ایونٹ ہورائزن کے نزدیک جب یہ آپ نہیں آپ تو باہر سے دیکھ رہے ہیں جی باہر سے دیکھ رہے ہیں جب یہ ٹریویلر جو ہے یہ ہورائزن کے نزدیک پہنچے گا تو وہ کلیپس ہو جائے گا وہ تو کلیپس ہو جائے ہمیں اس سے ہمدر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کراس کر گیا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراس کر رہا ہے آنسر ہے نو لہذا وہ انہوں ہے کہ اس کے اندر ٹائم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا بلاک ہول کے اندر آپ کس کے ٹائم کے اندر ٹائم بلاک ہول کے اندر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے سر جو آپ کا دوست اندر چل رہا ہے دونوں ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہیں سر جیسے آئنسٹائن میر کر رہا تھا کہ اس کا ٹائم لمبا ہو گیا آئنسٹائن کو چھوڑے آپ یہ بتائیں کہ آپ میر کر رہے ہیں یا آپ کا دوست میر کر رہا ہے میں ایک فریم آف ریفرنس میں دور کھڑا ہوا میر کر رہا ہوں تو آپ دیکھ بھی نہیں سکیں گے آپ کا جو دوست ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ بلاک ہول میں جا رہا وہ تو سر سر ایک چیز کلیر کریں گریوٹی آنلیمٹیڈ ہے بلاک ہول میں کی نہیں جب یہاں پر مرکز پہ پہنچے گا تب آنلیمٹیڈ ہے لیکن یہاں پر لیمٹیڈ ہے اور ہر جگہ لیمٹیڈ ہے ایک سینٹر آف بلاک ہول پہ ٹائم رکا ہوا ہے آپ پھر آپ مجھے فرسٹریٹ کر رہے ہیں میں آپ سے کوئسٹن کر رہا ہوں آپ ایکسپورٹ ہے نا سر اس مجھے میں آپ سے کوئسٹن کر رہا ہوں سر دو مختلف ٹائمز ہیں ایک آپ کا ٹائم ہے ایک آپ کے دوست کا ٹائم ہے آپ کا دوست جو ہے وہ سابی تو سالم ہے don't worry about him tidal forces کو چھوڑ کے until he reaches center but you will never see him reach the center you will never see him cross okay thank you sir thank you for a very interesting lecture my question is that there is another theory floating in the air that this one way speed of light cannot be measured only the two way speed of light can be measured why because sir when you measure when you release a wave you can say a string of photons right so it comes back to you so you only measure the two way speed of light photon right so how can you depict that one way journey is instantaneous and the other is you can say taking twice as long coming back it can be that دیکھو if i do this 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 yas take a take a and your oh have a with a very easy to do you can measure very easy to do which you can measure it easy to do this you can speed of light نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فوٹون باؤنس ہو کر واپس آئے اگر آ جاتا تو وہ بھی آپ میجر کر سکتے ہیں but just one way is fine بہت اچھا لگتا تھا thank you law of entropy آپ نے بتایا کہ organized چیزیں disorganized ہوتی ہیں تو جس طرح جو ہمارا solar system ہے four point five billion years پہلے بنا تو پھر وہ کیسے چیزیں organized دوبارہ ہوئیں اس کا مطلب کہ اس log against چیزیں کہیں تھے اس وقت disorganization کی طرف تو پوری کائنات جا رہی ہے لیکن کہیں کہیں pockets بن رہے ہیں جہاں organization ہے تو دیکھیں ہم سب atoms molecules کے بنے ہیں پہلے یہ بکھرے ہوئے تھے پوری کائنات میں جب زمین بنی زمین کی اوپر جاندار بنے وجود میں آئے تو entropy یہاں پر گھٹ گئی order یہاں پر بڑھ گیا لیکن کہیں اور disorder بڑھ گیا اور جو دونوں کی جمع آپ لیتے ہیں تو یہ total entropy ہے وہ total entropy بقول second law of thermodynamics ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی ہے سر first of all thank you بہت بہت شکریہ آپ بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں educate کر رہے ہیں یہاں کی جو مزے مزے کی بات ہیں یہ سب کو یہ پتہ ہونی چاہیے تو میں خود کینڈا میں ہوتا ہوں i've been there fifteen year اور پاکستان میں یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اسلامباد we are living around sixteen year اور یہ میرے چھوٹے بھائی انہوں نے مجھے بتایا تو this is first time میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اتنے جو اینا intellectual طریقے سے اور بچوں کو educate کا رہا ہے اور پوری جنریشن کو change کرنے کی کوشش کی کی جا رہی ہے on the on the positive side or my question would be اگر ہمارے solar system میں let's suppose alien exist کرتے ہیں کسی اور planet پہ تو کیا ان کا time frame بھی same ہے and second question is کہ how long humanity has before we destroy ourselves thank you second question i cannot answer اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل نیوکلیر وار ہو جائے اب پوٹن صاحب نے وہاں نیوکلیر ویپن چلا دیئے تو امریکہ بھی چلائے گا تو پھر یہ چلائے گا وہ چلائے گا اور let's not even think about that ماحول میں جو خرابی آ رہی ہے global war میں ابھی جو سندھ میں ہوا یہ تو ایک چھوٹی چیز آنے والے وقتوں میں اس سے کہیں زیادہ شدت بڑھے گی تو اس سوال کا میں کوئی i don't know it doesn't look good but let's hope let's work جو پہلا سوال تھا کہ کیا باقی کائنات میں ہم وقت کے گزر پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ نہیں اور اس کا جواب ہے کہ ہاں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو روشنی مثال کے طور پر ہائیڈریجن ایٹم سے نکلتی ہے وہ ایک مخصوص رنگ کی ہوتی ہے مخصوص فریکونسی کی ہوتی ہے اور فریکونسی اور 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 ٹائم دونوں دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں because the speed of light is the same everywhere دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہیں speed of light خواہ آپ ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں زمین پہ دیکھیں جہاں بھی ہے it'll always be the same اس کو ہم test بھی کر چکے ہیں indirectly لیکن تو اگر ہم speed of light پر اتفاق کر لیں اس کے بعد جو frequency روشنی کی ہوتی ہے ہائیڈریجن کی سوڈیم کی اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا اور ان کا جوڑ بن جائے گا we will learn how to communicate آپ نے کہا the speed of light is constant in a vacuum آپ نے روکٹ کی example دی تھی لیکن is speed of light constant in a constant medium constant سے مراد کیا جیسے density نہیں چینج ہو رہی اس medium کی جیسے استے لے رہے جس کی ہر جگہ density سیم ہے اور اس میں car move ہو رہی اس میں کیونکہ medium میں تو light کی speed slow ہو جاتی ہے it's not the same as in the medium in that car is moving forward our light پیچھے مارے یا پیچھے جار light پیچھے مارے تو اس میں speed of light میں کوئی ڈیفرنس ہوگا ہے یا اس medium میں بھی وہ constant value رہے گی اچھا تو آپ کا مطلب یہ کہ will the speed of light be different in a moving medium as compared to a stationery medium نہیں ہمیں بتا کہ stationery medium میں speed of light is constant وہ کم ہوتی ہے بین ایک ویکیوم تو اس medium کے اندر کوئی اگر ویکر ٹرابل ہو رہی ہے تو اس medium کے اندر جو speed of light ہے وہ constant رہ گیا ہے وہ change ہو سکتی ہے constant with regard to what changing جب ہم کہتے ہیں نا constant speed of light تو ہم اس situation اور دو situations کو compare کرتے ہیں give me your two situations ایک situation ہے کہ medium کے تھو جا رہی ہے ہاں from a stationery source اور ایک اور source move کر رہی ہے ہاں in the same medium تو اگر move کر رہی ہے تو speed of light in then وہ ایک زیادہ complicated situation بنتی ہے کہ اگر source آپ کا actually move کر رہا ہے through a medium کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ روشنی پھر ایٹم سے ٹکراتی ہے ان ایٹم سے پھر وہ مزید ٹرانسمنٹ ہوتی ہے so the speed of light will still remain constant even in a medium ٹھیک تو میرا خواہل ہے کہ اب سارے سوالات ہو گئے and we are ready to go اچھا کچھ سوال باقی رہ گیا اگر time روکا ہوا ہو تو خود کو کیسے مطلب وہ feel کر رہا ہوگا دیکھیں اگر time روک جاتا ہے تو اچھا time روکنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دوں بڑا آسان ہے تصویر اتارے ہیں take a picture وہ photo آپ کے سامنے آئے گا اب وہ photo کبھی بدلے گا نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لمحے کو کیپچر کر دے گا کسی کا چہرے ہے کسی کے چہرے پر مسکرات ہے کسی کے چہرے پر برسا ہے جو بھی ہے تو time will have stopped at that time let's suppose کہ ایک بندہ ہے he moves fast in the speed of light no i say you can't do that okay he has anti-gravity or he's moving he's moving in backwards time for him time is moving backwards no 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 please don't ask me impossible questions no but if i think nothing can move faster than the speed of light and you're asking me a question which i cannot possibly answer so okay if there's a person for him time is moving backwards and there's a person for him time is moving forwards so between them time in their relative respect of what they are observing time must be moving the same for both of them not the distance but for them time is moving the heartbeat is the same if they are the same person so for them in each moment the time would have gone the same way from the beginning and to the end but we know that the beginning of time happened when big bang happened and the end of time well you could say that would never happen or happens when nothing exists well we don't know what was before the big bang we are not even going to talk about that we are talking about very simple things but we know that the time begins when big bang started so if the time between them was for them was same then the beginning of time and the end of time's distance are not same therefore this is incorrect maybe سر ہم نے پورے لیکچر میں یہ بات کہی کہ time depends upon the observer سر تو اگر ہم یہ کہے کہ observer immortal ہو جائے خود تو اس کے لئے تو پھر time unlimited ہو جائے گا نا سر تو اس لحاظ سے پھر time stop ہو جائے گا یا پھر سب کچھ چلے گی لیکن کیا ہوگا پھر دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کائنات تو چلتی رہے گی کہ وقت میرے جانے سے رکے گا نہیں مجھے کافی حد تک یہ یقین ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا وہ اس کے باوجود وقت تو آگے چلتا چلا گیا لیکن جو مر گیا اس کے لئے تو وقت رک گیا اب اس کے احساسات ہی ختم ہو گئے اب بس وہ his atoms molecules اور کچھ نہیں so that's it time has ended for that person ہمارے لئے تو چلتا چلا جائے گا جب ہم مریں گے دنیا باقی دنیا چلتی چلی جائے گی جی sir thank you for a very interesting lecture so آپ نے کہا کہ speed of light constant ہے and vacuum so what if the speed of light would have had a different number تو وہ اس وقت پہ universe کیسے ہو زیادہ ہوتی ہے اگر کام ہوتی تو پھر universe کس طرح سے ہوتی ہے okay so if the speed of light had a different number it was not three times three lakh kilometers per second suppose it was two تو how would it change the universe in many many different ways کیونکہ آپ fundamental constants of nature کو پھر چھیڑے ہیں اس طرح سے it will be a different universe if it if it اگر speed of light کو آپ half کر لیں تو آپ کا جو fine structure constant ہے جس کی یہاں black hole میں کچھ وقت پہلے بات ہوئی تھی alpha is equal to e squared over h bar c تو اس c کو اگر آپ آدھا کر لیتے ہیں تو alpha double ہو جاتا جس کا مطلب یہ کہ atoms کی properties بدل جائیں گی اب وہ کس طرح سے بدلیں گی یہ میں calculate کی calculation کے بغیر بتا نہیں سکتا لیکن it will be a very different universe totally different universe so we are done okay thank thank you